اسلام علیکم یہ دیکھیں جیسے یہ اوپر لکھا ہے نا چاول کاٹا نیم کا پورڈر سندل پورڈر ملتانی مٹی کا پورڈر گلاب کا پورڈر اور ان کی مقدار آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ سندل پورڈر مہنگا ہے تو سب سے کم لے لیں ملتانی مٹی سستی ہے تو زیادہ لے لیں چاول کاٹا زیادہ لے لیں نیم کا پورڈر کم لے لیں پھر کہا گلاب جو ہے وہ تو میں نے گلاب کے پتیوں کا پورڈر جو نا برابر ڈالا ہوا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اور میرے گھر میں بھی ایک دفعہ ڈرائے کر کے نا جیسے فریج وغیرہ ایک اوپر ڈال کے رکھ دو نا پتیوں لے آ کے کچھ دن میں ڈرائے ہو جاتی ہیں تو اس کا پورڈر میں نے خود کر لیا تھا اور میں نے بزار سے بھی پتیوں جو پنساری کی شاپس ہوتی ہیں نا parlance سے بھی مل جاتی ان کا بھی میں نے عیسRE دیفعہ پورڈر کی ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہ جو اوپر والی ریسپی ہے نا یا والی اتنی جو اتنی ریسپی ہے نا یہ والی سکرینشورٹ لے سکتے ہیں آپ یہ ہے یہ والا پورڈر ٹھیک ہے والا پورڈر ہے یہ ہے یعنی کہ چاول کے آٹ儿 نیم کا پورڈر سنتل پورڈر ملتانی مٹھی اور اگلاب کا پورڈر ٹھیک ہے اس میں نیم کا پورڈر جو ہے نا آدھا میں نے اس کو الگ رکھا ہوا ہے ایسے کیونکہ جو ایکنی والی سکین آئے گی نا اس میں ہم آدھا سکین پولش کا پورڈر ڈالیں گے اور آدھا ہم نیم پورڈر ڈال کے کریں گے تاکہ ان کی جو ایکنی نا وہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے ان کو سیڈ فیکٹ نہ ہو زیادہ ایکنی والی سکین پہ تو سکین پولش کرنا ہی نہیں ہے لیکن جو لوگ زد پہ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کروانا ہے تو ان کے نیم پورڈر ڈال کے کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا پورڈر ہوگا یہ تو میں نے اب ایسے کیا ہے کہ جن کے ہم نے سٹرونگ بلیچ بنانی ہوتی ہے نا جیسے سٹرونگ بلیچ بنانی ہے جس میں مکس والا نہیں ہے جیسے یہ پورڈر بن گیا ہمارا یہ نیم کا پورڈر بن گیا اور اس میں بلیچ کے تین پورڈر یعنی کہ یہ والے تین پورڈر ہے نا جو سوفٹ ٹچ بلیچ پورڈر درما کوس کا اور وائٹنگ پورڈر جو ہوتا ہے نا سوفٹ ٹچ کا وہ والا یہ تین پورڈر اور ہربل پورڈر یہ ڈال کے میں نے ایسے ہر ایک کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں جو سینسٹریف سکین والے آ جاتے ہیں نا اس میں جو میں اس طرح کرتی ہوں کہ تھوڑا سا نا ہربل پورڈر مزید ایڈ کر دیتی ہوں اور ٹین وولیم سے لگا دیتی ہوں جیسے کہ یہ والا ٹین وولیم ہے ٹھیک ہے اس سے لگا دیتی ہوں بنانا بھی میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اور جو نورمل سی سکین والے ہوتے ہیں نا جیسے نورمل سی سکین ہوتی ہے زیادہ ہارڈ والی نہیں نورمل والی تو اس کو ٹین والی یا ٹونٹی والی کے ساتھ اسی طرح ہربل پورڈر کوئی بھی نہیں ڈالنا اسی طرح لگا دینا نہ ایکنی جن کے ہو اور نہ زیادہ جن کی سینسٹریف ہو تو ایسے لگا دینا ٹھیک ہے اور ان کے علاوہ جو ہے نا تیسرا میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے یہ والا ہے نا یہ والا پورڈر یہ ویلا کا صرف آنلی پورڈر ہے ویلا کا جیسے میڈم بتا بھی رہی تھی ویلا بلیچ پورڈر ٹھیک ہے یہ کافی اچھا ہوتا ہے جن کو جن کی ہارڈ سکین ہوتی ہے اور جن کو بال چہرے پہ گولنڈ چاہیے اور زیادہ چاہیے نا اور ان کو بلیچ وغیرہ سے یا کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کو یہ والا ڈریکٹ اس میں ہربل بغیرہ ڈالنا ہے تو مرضی سے تھوڑا سا ڈال دیں اسے بلیچ پھولتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈال دیں اتنا سا باقی یہ والا جو ہے نا اپنی مرضی سے جیسے ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے سب کو اس کا طریقہ تو آتا ہے یہ کہ آدھا چمچ اس کا ہوتا ہے اور باقی ڈبل ڈویلپر ہوتا ہے اور باقی تھوڑا تھوڑا باقی سار اسمان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا کسٹمائز تین پورڈر ہیں یعنی وائٹنگ پورڈر ٹھیک ہے اس میں جب ہم ہر بل ڈال لیتے ہیں تو اس کی یہ والا سکن شکل آ جاتی یہ کلر اور ویسے یہ تینوں والے جن کا میں نے ابھی کوپی پہ بتایا بھی ہے ڈرما کوس سوفٹ آچ کا وائٹنگ پورڈر اور سوفٹ آچ کا بلیچ پورڈر یہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے یعنی کسی کے ہاتھوں پیروں کے لیے جس کو بہت زیادہ ریزلٹ چاہیے نا تو ٹونٹی والیوں کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا سودنگ نوشن ڈال کے تو ڈریکٹ لگا دیتی ہوں زیادہ چیزیں نہیں اس میں ڈالتی ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں جیسے میں اگر سیمن ہنڈرڈ کی سکن پولش کر رہی ہوں اس میں میں جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا آپ اپنا فیس واش لے لیں جیسے یہ ہے اور اس میں کلنزنگ ملے تھوڑا سا آپ دونوں کو مکس کر کے کر دیتی ہوں سیمن ہنڈرڈ میں اگر کرتی ہوں میں تو اس کے بعد ہلکا سا اگر آپ ٹونر کرنا چاہتی ہیں تو ہلکا سا ٹونر کر لیں فیس پہ ٹھیک ہے اور اگر کسی کے بہت زیادہ ایکنی یا سینسٹی سکین ہے نا اس کو ہلکا سا پہلے نا چیکس پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی کی ریڈ سکین ہو گئی ہے نا تو دس پندرہ میڈ میں سیٹ ہو جاتی ہے اور اگر یہ نہیں ہے نا ایلو ویرہ جیل بھی بعد میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پہلے بھی تھوڑی سے لگا سکتے ہیں سودنگ لوشن بھی پہلے تھوڑا سا اپلیکیشن کر کے نا پھر آپ اپنی سکین پولش لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کلنزنگ ہو گی ہماری اس کے بعد ہلکا سا ٹونر ہو گیا یا جس کے جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ریش ہو کر رہا تو یہ لگا لی یا سودنگ لوشن لگا لیا لگا لیا تو آپ نے اب اس میں نا جو میں سکین پولش بناتی ہو نا اس کی بوتل چینج ہے لیکن اس میں سودنگ لوشن ہے ٹھیک ہے سودنگ لوشن چھتائی چمچی ٹھیک ہے فیس ایک کے لیے بتا رہی ہوں چھتائی چمچی ایک کیپسول وائٹنگ کیپسول ایک وٹامن ای کیپسول اور یہ جو ہے نا جنسن کا سیرم تھا تھوڑا سا جو تھوزنٹ والی کرواتا ہے یا ٹویل ہنڈرڈ والی سکین پولش تو اس میں نا تھوڑا سا اس کے قطرے ڈال دیتی ہوں اور زیادہ سینسٹیف سکین پہ نا اہم ایک ٹھیک ہے ان کے ٹونٹی وولیم اور ان کا مکسچر بنا کے نا کس کے پانچ منٹ کس کے سات منٹ کس کے پندرہ منٹ زیادہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور ہاتھ اوپر کو بیس منٹ لگا دیتے ہیں تو لاسٹ میں نا یہ میرل ماسک یہ سستہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے اس میں نا غلاب کر مکس کر کے نا تو پتلہ سا لگا دیں نا دس منٹ تو ایسے سکن زبردست ہو جاتی ہے اور اگر کس کے ریش ہو جاتی ہے نا تو ہلکا سا اس کی لیئر دے کے نا پھر یہ ورا ماسک لک اور اگر اسی میں کسی کو سمجھ نہ آئے تو پوچھ لے ٹھیک ہے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے وہ جو میری سسٹر پوچھ رہی ہے نا تو ان کا یہ میں مسئلہ حل کر دوں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہم نے مکس بلیچ کے اندر کر کے رکھا ہوا ہے یہ والا جو پورڈر ہم نے بنایا ہے اس میں ہربل پورڈر مکس ہے اور یہ ویسے ہی ہے پورڈر ٹھیک ہے کسی کو ویسے ہی چاہیے تو آپ کچھ بھی مسئلہ نہیں تو ویسے ہی لگا دیں ٹھیک ہے اور کسی کو ہربل بیچ میں مکس اس الگ سے کرنا ہے اس کو ڈال کے بھی اس میں کر سکتے ہیں اس کو اس میں بھی ڈال کے کر سکتے ہیں اور اس کو مزید اس میں ڈال کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے الگ سے بھی رکھا ہوا ہے وہ آپ کی سہولت کے ساتھ سے آپ جو ہے نا اس میں ایڈنگ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی جیسے کہ ہم یہ تھوزنڈ والا سکین پولیش ڈال ہنڈرڈ والا کرتے ہیں نا تو اس میں کلینزنگ اور سکین پولیش کا وہی رہے گا سارا میتھڈ نا صرف اس میں یہ ہوگا کہ جی سکن پولش آتے ہیں ہمارے پاس اس طرح ان کو تھوڑا سا سکراب کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے میں نے ان کو جو جو میرے پاس ہوتی ہیں چیزیں ان کو تھوڑا سا ایسے مکس کر کے اس طرح بنا کے رکھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ان کو لیتی ہوں اور پانچ سات منٹ کا سکن کے حساب سے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ نا مساج کر دیتی ہوں اس سے کافی فریش ہو جاتی سکن اور ڈیٹ سکن بھی نکل داتی ہے اور اس کے بعد آپ ماسک لگا دیں اور آپ اپنی پیمٹ بھی زیادہ لے سکتے ہیں اور ریزلٹ بھی صحیح آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو دوبارہ مجھ سے نا وائز میسج میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ